سٹوک مارکٹ میں تاریخ برقم ہنڈرٹ انڈیکس پہلی بار ایک لاکھ پوائنٹس کا سنگی میں لبور کر گیا مارکٹ اوپن ہوتے ہی ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک ہزار سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس ایک لاکھ پانچ سو چالیس پوائنٹس کی سطح کو چھو گیا صرف سترہ باہ میں انڈیکس نے چالیس ہزار سے ایک لاکھ پوائنٹس کا سنگی میں لبور کیا معاشی ماہرین نے کہا کہ سٹوک ایکسچینج بریکار ترقی معاشی بہتری کے نبید ہے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی پالیسیز درست سمت کے جانب گامزن ہیں آئندہ مزید گروت بھی دیکھیں گے پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا سٹوک ایکسچینج میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں وزیراعظم کی سٹوک مارکٹ کی تاریخ بلندی پر قوم کو مبارک بات کہا کہ پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانی کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی قوم سے احد کیا تھا کہ ملکی معاشی استحقام اور ترقی کے لیے ہر ممکن اقلامات اٹھائیں گے ملک میں معاشی اور مہنگائی کی شراسوت میں مزید کمی ہوئی شراسوت پندرہ فیصد اور ترسلات ایزار ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے ملکی ترقی کے لیے محنت کرتے رہیں گے ترقی کے دشمن ملک کو دوبارہ ڈی ریل کرنے کی ناکام خوشش کر رہے ہیں دشمنوں کو مضمو مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں رہیں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ار تاریخی کام مسلم لگنون کے دورے حکومت میں ہوتا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم کو خراجت احسین پیش کرتی ہوں سٹاک مارکٹ کا ایک لاکھ پوائنٹ سپور کرنا پاکستانی معیشت پر بڑھتے اعتماد کا بازے سپورت ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد دلیل ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے معیشت بہتر ہوگی تو سیاست بھی اچھی ہوگی معیشت پر سمجھوتا کریں گے تو پاکستان پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا گورنر سن کاربران ٹیسوری کی سٹاک ایکچینج میں میڈیا سے گفتکو کہا کہ ہم نے مل کر معاشی طرفتی کے لیے کوشش کرنی ہے اوورسیس پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کریں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ معیشت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں لاہور میں پھر سموک پزایا لودگی میں سر فہرے ائر کوالیٹی انڈیکس 387 ریکارڈ پشاور میں ائر کوالیٹی انڈیکس 269 ملتان میں 208 ریکارڈ بھارتی دارالحکومت دلی کا فضائی آلودگی میں دنیا میں دوسرا نمبر ائر کوالیٹی انڈیکس 268 کو چھو گیا پفاقی وزیدہ داخلہ محسن اقوی سے کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک ناجے بن حسین کی ملاقات سموک پر قابو پانے کیلئے باہمی تعاون پر اتفاق پاکستان میں پائیدار ترقی کے اہداف اور باہمی دلچسپی کی امور پر گفت کو ورلڈ بینک اور سی ڈی اے کی مشترکہ ٹیم انصداد سموک پلان تیار کرے گی پاکستان تحیق انصا پہ تجاشکار آول پنڈی میں ایک اور مقدمہ درچ مقدمہ تھانا صادقہ بات میں انصداد درشتگردی ایکٹ کی دفعات کے تحت درچ کیا گیا اقدام قدل تازیرات پاکستان کی چودہ دفعات شامل بانی پی ٹی آئے بشرا بی بی علیمہ خان علی امین گنڈاپور سمیت متعدد رہنما نامزد بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف تھانہ تنول میں بھی ایف آئی آر کا اندراج میاوالی کے تھانہ پیر پہائی میں بھی مقدمہ درچ عمر امین گنڈاپور سمیت باون افراد نامزد پی ٹی آئے قیادت نے رابطہ کر کے کہا کہ احتجاج میں آنا ہے ہمیں احتجاج کیلئے پیسے دیئے گئے پی ٹی آئے قیادت میں ہمیں پھسایا اور خود فرار ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار کارکنان کی اہم انکشافات کہا کہ قیادت کے بھاگنے کے بعد ہم بھی بھاگنے لگے تو پولس نے ہمیں گرفتار کر لیا کہا گیا کہ اسلام آباد میں سب کچھ ملے گا مزیر دفعہ خاج آسف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چیک کرنا چاہیے بچھرا بی بی کہیں گیم تو نہیں کھیل رہی چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بچھرا بی بی کی زد پر ڈی چوک پر حملہ آور ہوئے پھر کپڑے گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے حکومت کو تو بچھرا بی بی کا تہہ دل سے مشکور ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی کمٹمنٹ برباد ہو گئی لاشوں کا پروپیگنڈا کرنے والے بزدلی چھپا رہے ہیں اگر ماند لیں کہ کارکنان مارے گئے تو لاشیں چھوڑ کر لیڈر کیو بھاگ گئے لاشیں رینجرز اور پولس والوں کی گری تھی مسلم اگنوم کے سینیٹر دلال چودری کی میڈیا سے گفت کو کہا کہ بچھرا بی بی مسلح لوگوں کو ریاست کے خلاف اقصار رہی تھی یہ نو مائٹ ٹو تھا جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں ملزمان پر فرد جرمائد نہ ہو سکی کیس کی سامات دو دسمبر تک ملتبی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانے پی ٹی آئے شاہ میں متقریشی سمیت 119 ملزمان ہیں کیس کی سامات انصداد درشتگردی عدالت راول پنڈی کے جج امجد علی شاہ نے کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سامات بغیر کارروی دو دسمبر تک ملتبی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا کی ادم تستیابی کے باعث کوئی کارروی نہ ہو سکی مسلسل عدم پیشی پر بچھرا بی بی کے پیٹرولی مسلومات کی قیمتوں میں چار روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں تین روپے پندرہ پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع ڈیزل تین روپے بیس پیسے تک مہنہ ہو سکتا ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان پیٹرولی مسلومات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ تیس نمبر کو ہوگا وزیر خزانہ وزیر آزم کی مشابت سے نئی قیمتوں کا اعلان کریں گے خیبر پختون خواہ میں ایک اور پولیو کیس رپورٹ ڈیرہ اسماعیل خان میں ستائیس ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی خیبر پختون خواہ میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد پندرہ ہو گئی ملک بھر میں رمہ سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد چھپن ہو گئی رمہ سال ڈی آئی خان سے ساتھ پولیو کیسز رپورٹ ہوئے ٹانک، لکھی مربط اور کوہارٹ سے دو دو زلہ محمد اور نوشہرہ سے ایک ایک کیس رپورٹ اور پاکستان اور زمبابوے تیسرے اور فیصلہ کن مارکے میں آمنے سامنے ٹین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر فامی ٹیم کے قبطان محمد رزوان فائنل مارکے میں جیت کے لیے پر امید پاکستان اور کورین بحریہ کی بوہیر عرب میں مشترکہ مشکوں کا انعقاد پاک بحریہ کی جنگی جہاز ظلفکار اور کورین نیوی کے جنگی جہاز وینگ جیو یون کی شرکت مشک ایدونان مختلف بحری آپشن سے آپریشنز کیے گئے مشکوں کا مقصد سمندر بے منشیات کی سمگننگ اور بحری قضاقری جیسی غیر قانونی سرگریمیوں کو روکنا ہے بحری مشک کے علاقائی آمن اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کے آزم کی مظہر ہیں امریکہ یوکرین کو مزید 725 ملین ڈالر کا گولہ بارود اور ہتیار دے گا بارود سرنگے بام اور گائیڈ میزائلز شامل روس پر یوکرینی حملے سے عالمی جہری جنگ کا خطرہ نہیں یوکرین کے روس پر امریکی میزائلز سے حملے دفاع کو مضبوط کریں گے امریکی انٹیلیجنز حکام میکسیکو امریکہ کے ساتھ سرہنے بند نہیں کرے گا صدر اشین بام کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ملک سے امریکہ جانے والے پناہ گزینوں کو روکیں گے دو متخب صدر ٹرمک کی جانب سے میکسیکو پر پچیس فیتر ٹیریف لگانے کی دھمکی دی گئی تھی اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگ بندی کا معہدہ لبنانی وزیراعظم نے جنگ بندی معہدے کو خوشائن قرار دے دیا ہم ایک تکلیف میں باپ بند کر رہے ہیں ایک نیا روشن باپ کھولیں گے لبنانی وزیراعظم پور امید جنگ بندی معہدے کے بعد ہزاروں بے گھر لبنانی شہری کھندر بنے مقامات کی جانب لٹنے لگے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گویترس نے خطے میں تصادم کم ہونے کی امید ظاہر کر دی اقوام متحدہ کے ام دستے جنگ بندی کی مونٹرنگ کے لیے تیار ہیں انٹونیو گویترسی گفتگو اسرائیل کے جنوبی لبنان میں متعدد مقامات پر حملے مزید پچپنچ شہری شہید اسرائیلی حملوں میں شہید لبنانی شہریوں کی تعداد 3823 جا پہنچی غازہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کوشی جاری شمالی غازہ میں اسرائیلی محاصرہ جاری دس سال سے ایک عمر ایک لاکھ تیس ہزار بچے شمالی غازہ میں پھنس گئے کمال دوان میں سیہونی حملے کے دوران پندرہ فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز کا خوام متحدہ کے سکول میں پناہ لیے فلسطینیوں پر حملہ تینا پناہ گزین شہید سینکڑو زخمی ہو گئے غازہ میں سیہونی فورچ کے حملوں میں مزید 33 افراد جان سے گئے غازہ پر اسرائیلی حملے میں صحافی آلہ فوزی شہید غازہ میں شہید صحافیوں کی تعداد 190 ہو گئی